اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سم میدہ حریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیمپرو 5 ایم جی ٹیبلٹ اس کی جو مکمل معلومات ہے وہ میں چل آپ کے سٹیڈیم فرام کروں گا سو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں دوستو کیمپرو میڈسن جو ہے اس کو بیسیکلی یوز کیا راتا ہے دوسری ادوائیات کے یوز کرنے سے جو سائیڈ فیکٹس پیدا ہوتی ہیں ان کی جو سیمٹمز ہوتی ہیں ان کو کام کرنے کے لیے یہ میڈسن جوز کی جاتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ پرو میڈسن کی فارمولیشن یعنی اس کے جینڈک نیم اور اس کی سٹینکٹ ہے ایڈ اویلیبیلٹی کی تو اس میں جو سال چامل ہوتا ہے اس کا جینڈک نیم ہے پرو سائیکلیڈین یہ مارکیٹ میں آپ کو 5 ایم جی کی سٹینکٹ میں ملے گی اس کے انڈیکیشن یعنی یوز کی بات کرتے ہیں تو اس کو یوز کیا جاتا ہے پارکنسن ڈیز کی سیمٹم کو ڈیکریز کرنے کے لیے پارکنسن ڈیز دوستو راشا کی بماری ہے جو بڑے بڑوں میں ہوتی ہے جس میں جو ہے ٹریمر کی شکایت ہو جاتی ہے بڑے بڑوں میں ان کے ہاتھ بہت زیادہ کامتے ہیں کپ کپے ہی رہتی ہے ان کے ہاتھوں میں اس کے علاوہ جو ہے وہ چلنے پھرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں بڑے قدم نہیں اٹھا سکتے تیز نہیں چل سکتے ان کو محسوس ہوتا ہے اگر وہ تیز چلیں گے تو وہ گر پڑیں گے اس کے علاوہ ان کو چلنے پھرنے کے لیے کچھ سہارے کی ضرورت ورسی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ان کی بارڈی بینڈ ہو جاتی ہے وہ سیدھے سے ہی طرح سے کھڑے نہیں ہو سکتے یہ کچھ سیمٹم میں ہوتی ہے پارکنسن ڈیز کی اس کی سیمٹم کو ڈیکریز کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور کچھ انٹی سائکوٹک ڈرگ کے سائٹ فیکٹ جو بارڈی پہ افیکٹ کرتے ہیں اور ان کی سیمٹم کو ڈیکریز کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسا کہ انولینٹری مومنٹ وہ مومنٹ جو کہ آپ کی بارڈی پہ ہوں اور آپ کا ان پہ احتیار نہ ہو جیسا کہ بارڈی میں کہیں پہ ہاتھ پا مگر مڑ جانا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا ٹیڑا ہو جانا ان کو کام کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہے ڈیکریز مسل سٹیفنیس مسل کی سٹیفنیس کو ڈیکریز کرتی ہے یہ میڈیسن مسل سپاہم کو یہ ڈیکریز کرتی ہے میڈیسن اس کے علاوہ جو ہے پارکنسز ڈیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی واکنگ ابیلٹی کو امپروو کرتی ہے یعنی ان کو چلنے میں مدد دیتی ہے یہ ایک اچھیس کے یوزت تھے دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ میڈیسن کی اس طرح ورک کرتی ہے تو دوستو یہ میڈیسن بیسیکلی انٹی کولینرجک ڈرک کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور ہماری بارڈی میں ایک سبسٹنس پیدا ہوتا ہے جس کو ایسی ٹائکولین کہتے ہیں یہ اس کو جا کے بلا کر دیتی ہے تو اس کے انتیجہ میں جو مسل سٹیفنیس ہوئے ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اس طرح یہ میڈیسن اپنا ورک کرتی ہے بات کرتے ہیں کیمپرو میڈیسن کے سائیٹ فیکٹس کی تو اس کے جو سائیٹ فیکٹس ہے اس میں پیشن کو ڈیزینیس ڈوزینیس یعنی چکر آنا گنوزگی ہونا نوزیا مطلی ہونا کانسٹیپیشن وغیرہ ہونا فلشنگ اس کے علاوہ جو ہے ڈرائی ماؤت اور بلڈ ویژن یہ کچھ سائیٹ فیکٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی سائیٹ فیکٹس دیکھنے کو ملے جو آپ کو زیادہ ایریٹیٹ کرے تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے لازمی ارجوع کریں ہماری ویڈیو بنانے کا مقصر صرف اویرنس ہے ہماری ویڈیو کی بہاپ پہ آپ نے اس کو میڈسین کو یوز نہیں کرنا اور نہ ہی سیل میڈکیشن کی طور پہ اس میڈسین کو یوز کرنا ہے اس کو ہمیشہ ڈاکٹر کی زیرہ نگرانی اور ڈاکٹر کی پریسکریپشن پہ ہی یوز کیا جا سکتا ہے اس میڈسین کی کچھ پریکاشنز کی بات کرتے ہیں تو یہ میڈسین یوز کرنا ہے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کرنا ہے اگر تو آپ اس ساتھ سے الرجی کے ہیں ہائپر سینسیٹیوٹی کا ہی شروع رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو بلاک جاپ لیڈر ہے یعنی پروسٹریٹی لینڈ کا کوئی مسئلہ ہے کچھ چھوٹے پر شاپ کی رکاوٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو جو ہے کچھ گلوکوما وغیرہ ہے آنکھ میں کوئی موتی ہے وغیرہ کی شکایت ہے بول ابسٹرکشن ہے یعنی آنٹو یا میدے کا کوئی مسئلہ رہتا ہے آپ کو اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو موتی میں کہیں پہ آپ کو زہم گیرہ بنے ہوئے ہیں مایسینیا گریبیز ہے آپ کو یا پھر بریتھنگ پرابلم ہے آپ کو احسطما کی شکایت ہوتی ہے آپ کو تو پھر اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں بات کر لیتے ہیں کیمپرا میڈسن کی ڈوز ایج کی تو اس کی جو ڈوز ہے پیشنٹ کی ایج ویٹ اینڈ کنڈیشن وائز ریکمنٹ کی جاتی ہے اس کی انیشل ڈوز جو ہے وہ 2.5 ایم جی دن میں 3 دفعہ یوز کی جاتی ہے ڈوز کو انکریز بھی کیا رہا سکتا ہے ضرورت کے مطابق تو اس کی ڈوز جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر ہی ریکمنٹ کرے گا آپ نے سیل میڈکیشن کے طور پر اس میڈسن کو یوز نہیں کرنا بات کر لیتے ہیں پریکننسی ان لیکٹیشن مطابق میں تو اس میڈسن کو پریکننسی میں بھی یوز نہیں کیا رہا سکتا اور جو بریسٹ فیٹنگ مطابق ہیں وہ بھی اس میڈسن کو یوز نہ کریں اگر کسی وجہ سے ضرورت ہے یوز کرنے کی تو ڈوکٹر سے لازمی مشورہ کریں ڈوکٹر کی ریکمنٹیشن پہ ہی یوز کریں یہ تھا جی ایک چھوٹا سا ٹوٹوریل کیمپرو میڈسن کا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسندہ ہی تو پلیز اس لائے کو جھرکی دیگا ہمارے چینل نئی ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل ایکن کو دبانہ نہ بولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے آپ جاز دیر یہ اپنے دوست نئی محمد کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا حیارہ کیے گا اوکے جی